بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک مسئلہ رمزان المبارک میں ہمارے سامنے یہ پیش آ جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم رات میں جب سوتے ہیں اور سحری میں جب اڑتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ناپاکی کی حالت میں ہماری آنکھ کھلتی ہے مثلا بدخوابی ہو گئی احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اب اسی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سحری میں اڑتے ہیں تو اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم غسل کر سکے اگر غسل کریں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھانے سے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں سحری کھانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ درست ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم ہماری آنکھ کھولی اور ہم نے دیکھا کہ ناپاکی ہم کو ہو گئی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ سحری جو ہم کھائیں وہ غسل کرنے کے بعد کھائیں یہ زیادہ بہتر ہے غسل کرنے کے بعد سحری کھا لیں لیکن اگر وقت بہت زیادہ تنگ ہو کہ اگر غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر بہتر یہ ہی ہے کہ پہلے سحری کھا لیں اس کے بعد میں صبح صادق سے پہلے پہلے غسل کر لیں لیکن غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے غسل میں اگر اتنی تاخیر کر دی جس سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو پھر یہ باعثے گناہ ہیں پھر انسان گناہگار ہوتا ہے تو سحری کہ سحری ہم نپاکی کی حالت میں کھا سکتے ہیں نپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص سحری کھا لیتا ہے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے نپاکی کی حالت میں سحری کھانے سے روزہ درست ہوتا ہے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا فقط واللہ خوالہ موسیقی